السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم فلسطین سے متعلق ایک تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس پہنچی ہے وہ تصویر میں آپ کو دکھلانے والا ہوں آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل ظالم کی جانب سے پچھلے چند مہینوں سے انتہائی دردناک اور عذیتناک ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے وہاں کے کمزوروں اور ضعیفوں کو ستایا جا رہا ہے چھے ملین یہودی ہٹلر نے مار دیئے تھے دنیا میں کوئی پناہ دینے کے لیے ان یہودیوں کو تیار نہیں تھا اس وقت دامن انسانیت اور اخوت کا ثبوت دیتے ہوئے اہل فلسطین نے اپنی مقدس سرزمین پر ان یہودیوں کو ٹھہرایا اور ان کو امان دے دی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہی سان پل کر جس نے ہمارا دودھ پیا تھا وہ ہمی پر ڈس رہا ہے اور ہمارے ہی کمزوروں کو ستا رہا ہے ان نہتوں کے ساتھ اجیب طریقے کے اسلحہ استعمال کر کے ظلم اور جبر کی انتہا کیے ہوئے ہیں حیرت ہوتی ہے اتنی بڑی دنیا کی طاقتیں تمام کی تمام ظالم کی سپورٹ میں کھڑی ہیں اور مظلوم نحت تک کمزور ہے لیکن اس مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی اللہ کی نسرت نہ ہوتی تو اتنے بڑے ظالم اور جابروں کے سامنے بنا تیاری کے بغیر مضبوط طاقت اور قوت کے یہ کمزور کبھی نہیں ٹک پاتے ہیں یہ اللہ نے اپنی دینی غیرت الحمیت ان کو دی ہے جو ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں بنے دیتی استقامت کے ساتھ بچے یتیم ہو رہے ہیں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہیں مائیں بیوہ ہو رہی ہیں بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہیں اور نوجوان شہادت کے جام پی رہی ہیں لیکن والدین اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہیں اللہ نے ان کے قدموں میں ایسی استقامت پیدا کی ہے جو دور صحابہ کی یاد دلاتی ہے جو دور صحابہ کی یاد دہانی کراتی ہے آپ ایک تصویر دیکھئے آپ کی ویڈیو میں آ رہی ہے اور یہ تصویر دیکھئے یہ دو بچے جو لیٹے ہوئے ہیں شدید قسم کی سردی ہے اور اس سردی میں اوپر سے بارش بھی ہے اور خیموں کی زندگی ہے کوئی لینٹر نہیں کوئی مضبوط بلڈنگ اور محل نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی خالی ہے کھانے کے لیے اشیاء اور چیزیں بھی مہیا نہیں ہیں پیاس کی شدت ان کو ستاتی ہے پینے کے لیے ان کے پاس مشروبات نہیں پانی تک بھی میسر نہیں صاحب سترا اور اسی طریقے پر اوپر سے ان خنزیروں کی یہودیوں کی بمباری ہے پھر بھی اہل غزہ اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہیں اور اس حال میں بھی اپنی مشن پر مسجد اخصہ کی بازیابی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے بار بار کہہ رہے ہیں حسبون اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے ان آزمائشوں سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ان امتحانات سے اپنے قدم پیچھے نہیں کیچ رہے ہیں یہ دور صحابہ کوئی یاد دلانے والی یہ تصویر ہے اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو یقین کو اخت قوت ملے ایمان میں تقویت پیدا ہو اور کبھی بھی اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر آزمائش اور امتحان اگر آئے تو ان نونحالوں کی طرح اور فلسطینیوں کی طرح غازہ کے مسلمانوں کی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح استقامت کے ساتھ حالات میں جمع رہنا چاہیے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کریں دور رہ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرے بھائی دعا ایک ایسا ہتیار ہے کہ اگر صداقت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اور اخوت اور بھائیچارگی کے واسطے کے ساتھ اگر ہم فلسطینیوں کے لیے منت سماجت کر کے اللہ کے حضور دو آنسوں کی لڑی بہا کر کے درخواست کریں گزارش کریں اللہ کو رازی کر کے ان کی مدد کی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ ان کی تمام کے تمام مسائل کو بغیر آزمائش اور امتحان کے بھی حل کر سکتا ہے اس لئے دور رہ کر مسجد اخصہ کے لیے تمام دنیا کی مساجد کے لیے پوری دنیا کے مومنین کے لیے دعاوں کا احتمام کریں اور ایسے ایسے جو واقعات اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر ان کے لیے خصوصاً اللہ سے دعا کریں اور اپنے دل میں استقامت پیدا کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی